احمد آباد اور ہیدر آباد دونوں جو ان کے سٹیز ہیں یہ دونوں یہاں پہ پاپولیشن مسلمانوں کی بہت زیادہ ہے ہمیں سپورٹ تو ملنے والی ہے تو یہ اچھا سائن ہے ہمارے لیے ہمارے کچھ لوگوں کو عزت جوہاں راسنی آتی ہے اور وہ اتنی زیادہ رسپیکٹ جوہاں ڈائیجیسٹ نہیں کر پاتے کیونکہ انڈیا نے اتنا اچھا ویلکم کیا دوستو دوستو بھارت نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اتنا سممان دیا اتنا آدھر دیا کھانے کو اچھا دیا سونے کے لیے اچھا ہوتل دیا لیکن یہ سارا کچھ پاکستان کو حضب نہیں پاکستانی ایکس کرکٹر مستق احمد نے بھارت خلاف جہر انہوں نے بھارت کا ہندو اور مسلم کے بیس پھوٹ ڈالنے کے کوشش کری انہوں نے کہا بھارت میں جتنا بھی مسلم رہتے وہ سب پاکستان کو سپورٹ کرتے دوستو بھارت میں ہم سب لوگ اتنا مل جل کے رہتے لیکن یہ پاکستان کو بلکل حضب نہیں دوستو یہ ویڈیو دیکھنے بعد پاکستانی میڈیا نے مستق احمد کو جم کر پیٹھائی کری اگر آپ بھی بھارت کولی کا فین ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا چلی دوستو اس ویڈیو کے لے کر پاکستانی میڈیا کیا کچھ کہتا ہے جانتے ہیں تو وہ تمام مسائلہ اب ایک طرف رہ گئے ہمیں سپورٹ تو ملنے والی ہے تو ایک اچھا سائن ہے ہمارے جی بالکل اور احمد آباد اور ہیدر آباد دونوں جو ان کے سیٹیز ہیں یہ دونوں یہاں پہ پاپولیشن مسلمانوں کی بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ائرپورٹ سے لے کے اور جب آپ دیکھئے گا ہوتل کے باہر اب ہمارا کسی نمائندے نے ہمارے جو خواجہ نے اگر یہ کور کیا اگر کوئی کسی نے بھی کور کیا تو آپ دیکھئے گا کہ میں پوری پوری رات لوگوں کو ہوتل کے باہر کھڑے ہوگے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہیروز کا ایک دفعہ دیدار کر سکے تو یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ انڈیا کے جو فیانز ہیں میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہوا ہے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار مجھے سمجھ یہ نہیں آتی ہے ان کا جو بیانتا ہے انہوں نے کہا کہ ہیدر آباد اور احمد آباد میں جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو اس لیے بھی ائرپورٹ میں سپورٹ نہ در آیا اس لیے مسلم کمیونٹی گئی تھی دیکھو اب آپ مجھے بتاؤ ویرات کولی اگر پاکستان آئیں گے پاکستان آئیں گے ویرات کولی آتے ہیں رویر شرمہ آتے ہیں کیا ائرپورٹ بھرا ہوا ہوگا کے نہیں یا ان کی ویرات کولی کے جھلک دیکھنے کے لیے پاکستانی فینسر کیا آ دوگا خالیہ پہلے مجھے یہ بھراؤ پاکستان اگر وہ آتے ہیں تو وہاں پر یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہلیں کہ ہندوی صرف ان کو سپورٹ کرنے آئیں گے مسلمان الیکس سے سپورٹ کریں گے سارے یہ یہ کسی کتاب نہیں لکھا کہ ہندو سپورٹ کرے گا یا سکھ سپورٹ کرے گا جو سپورٹس میں لورز ہیں نا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تھوڑا سا الگ ہیں بھائی وہ اس چیز کا ایک الگ رکھتے ہیں اور سپورٹ وہ اتنی پوری دکھاتے ہیں اسے مسلمان سپورٹ کریں گے یا اس طرح کریں گے اس سے تھوڑا سا آپ کہنے کہ اس سے کونٹروسیز بنتی ہیں بات یہ ہے کہ کبھی یہ کوئی انڈین کرکٹ میں آپ کو کوئی بھی انڈین کرکٹر ہو آپ کو بھی ایسے سٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملیں گے نہیں ملیں گے انڈین کرکٹ میں آپ پہلے بات کو تولو پھر بولو پھر بولو کیا بات یہ بات ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے ہمارے کچھ لوگوں کو عزت جوہاں راسنی آتی ہے اور وہ اتنی زیادہ رسپیکٹ جوہاں ڈائجیسٹ نہیں کر پاتے کیونکہ انڈیا نے اتنا اچھا ویلکم کیا اتنی اچھی جا میں امان نوازی کی اور آپ جو مشتاق احمد کیا ضرورت ہے آپ کو ایسی بات کرنے کی آپ کو انیلیسز کرنے کے لیے بٹھایا گیا چینل کے اوپر آپ ایک جوہاں صاف ستھرا جاں نیوٹرل رہتے ہوئے انیلیسز کریں آپ بیچ میں بھائے اندو مسلم اندو مسلم لے کے آ جاتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے یہی بات جوہاں لاسٹ ورلڈ کپ میں وگار یونس نے کی تھی اور بڑا جوہاں ان کو کرٹیسائز کیا گیا تھا اور انڈیا میں بہت سارے لوگوں نے جاہاں ان کو انفالو کر دیا تھا تو آپ یہ بھی جاہاں وہ اسی راستے پر چل پڑے ہیں بھائی اور مقصد نہیں ہے اور یہ کیا بات ہوگی کہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کریں گے اور انڈیا کی ٹیم کو کم سپورٹ ملے گا ابھی یار جو انڈیا میں رہ رہے ہیں انڈیا کا کھا رہے ہیں انڈیا کا پی رہے ہیں وہ انڈیا کی ٹیم کو سپورٹ نہیں کریں گے اور پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کریں گے انڈیا کی ٹیم کو کم سپورٹ ملے گی اور پاکستانی ٹیم کو انڈیا میں زیادہ سپورٹ ملے گی یہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بڑی اچھی بات کے لیے کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر